اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَفِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَخْبِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا محزز خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں یہ خطبہ مسنونہ کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز یا کسی خطبہ کے موقع پر اور خصوصاً نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے یہ خطبہ دراصل ایک ریمائنڈر انسان بھولنے والی چیز اور ہم آدم کی اولاد ہیں سب سے پہلے آدم علیہ السلام بھولے اور اس کے بعد ہم سب بھولتے ہیں اس بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ان کے بچوں کو پیدا کیا تمام انسانوں کو تو وہ اپنے سارے بچوں کو دیکھ رہے تھے تو ان میں ایک نوجوان جو بہت ہی خوبصورت چمکتے چہرے والا تھا وہ دکھائی دیا تضیط آدم نے پوچھا کہ یہ کون کہا کہ یہ تمہارے بیٹے دعوت ہیں کتنی ہوگی بتایا گیا کہ ایک ہزار سال تو انہوں نے کہا کہ چلے میں اپنی عمر میں سے چالیس سال ان کو دے دیتا ہوں میری عمر کے چالیس سال ان کے لئے لکھ دیے جائیں اب ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا ابھی چالیس سال ان کے باقی تھے تو انہیں کہا گیا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آگیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے چالیس سال رہتے ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں آپ نے کہا تھا کہ میرے عمر کے چالیس سال بھول گئے تھے تو آدم بھول گئے تو آدم کی اولاد بھی بھولتی ہے ہم سب بھول جاتے ہیں اور بہت دفعہ ہم پرامیسز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ہم کہہ کے بھول جاتے ہیں ہوتا ہے یہ کہ جب ہم جذبات میں ہوتے ہیں کسی سے خوش ہوتے ہیں کسی کے ساتھ اچھے ٹرمز ہوتے ہیں تو ہم بہت سے پرامیسز اس سے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے آہستہ آہستہ جذبات بھی تھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ وقت کی دھول پڑتی رہتی ہے اور چیزیں نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں تو ہم سب ایک وقت میں ہمارے ایمان کا حال ہی ہوتا ہے کہ اللہ سے شدید محبت ہوتا ہے دوسرے وقت میں ہم پھر بھول جاتے ہیں ایک وقت میں ہم انسانوں کے ساتھ بہت اچھی ہوتے ہیں دوسرے وقت میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا اہد معاہدے کیے یا ان کے ساتھ کیسے تعلق کے وعدے کیے ہم بھول جاتے ہیں ہم سب بھولنے والے ہیں اسی طرح شادی کے موقع پر بھی شادی سے پہلے بھی ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہیں ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے ریمائنڈر تو اس موقع پر ہم جو سب مل کے بیٹھے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی بات آپ کو پتہ نہیں ہم سب جانتے ہوتے ہیں لیکن ریمائنڈر انسان کو ذکر انسان کے دل کو تازہ کر دیتا ہے اس کو بھولی ہوئی باتیں یاد دلا دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو ریمائنڈر دیا کرتے تھے اور ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تھوڑا سا بھی راستہ بھولنے لگتا ہے تو واپس اپنی جگہ پر آجت آج کل آپ دیکھیں کہ راستہ جاننے کے لیے کیسے کیسے ریمائنڈرز ایجاد ہو چکے ہیں بہت سی اپلیکیشنز بن چکی ہیں گاڑیوں کے اندر جی پی ایس موجود ہیں آپ ذرا سا بھی رستہ بدلنے لگے تو آپ کو سیدھا کرتے تھے کہ نہیں سیدھے چلے تو یہ انسان کی ایک ضرورت ہے شادی سے پہلے جس ریمائنڈرز کی ضرورت ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے ان آیات میں بتا دیا گیا ہے سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و سنہ اللہ تعالی کی تعریف اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے یہ تعریف کے قابل کیونکہ انسان کسی بھی چیز پر غور کرے اس کی چھوٹی سے چھوٹی کریئیشن سے لے کر بڑی سے بڑی کریئیشن کی طرف اگر غور کرے تو انسان کو صرف ایک پردہ ہٹانے کی دیر ہے یا ایک بٹن کلک کرنے کی دیر ہے کہ کسی بھی کسی بھی کریئیشن کے بارے میں آپ تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں کوئی بھی انسان ہو وہ کریئیٹر کی تعریف کیے بغیر رہی نہیں سکتا ہم سب کے اندر اللہ نے خیر ڈالی جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اپریشیئٹ کرنے لگتے ہیں یہ بہت نیچرل ہوتا ہے اس کے ایکسپریشن فرق ہوتے ہیں کبھی ہم واہو کہتے ہیں کبھی ہاں کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں لیکن وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اگر کبھی زبان نہ بھی بولے تو دل ہمارا گوائی دے رہا ہوتا ہے جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی کی کریشن کا تعلق ہے تو اگر بڑی سے بڑی کریشن کو دیکھیں تو گلو ویل کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جانور ہے جو سمندر کے اندر ہنڈرینڈ نائنٹی ٹنز اس کا ویٹ اور اتنا بڑا جانور اگر وہ کالیفورنیا کے سمندر سے بات کرے تو اس کی آواز اتنی بلند ہے کہ جپان کے سمندر میں سنی جا سکتی یہ اللہ کا بڑا حسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک سرٹن لیول کی فریکوینسی میں سننے کی رینج میں رکھا ہے تاکہ ہم اتنی بڑی بڑی آوازیں سن کے ختم نہ ہو جائیں کیونکہ اس سے بڑی آواز ہم برداشتے نہیں کر سکتے لیکن ان کا کمیونیکیشن جو ہے ایک ویل وہاں سے دوسری ویل سے بات بغیر کسی تیلی کمیونیکیشن کے ڈائریک کر سکتی ہے یعنی اتنی زور سے وہ آواز ان کی نکلتی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ گلو ویل جو ہے جب وہ سبندر کے اندر سے اوپر باہر آکے سانس لیتی سوچیں کہ کس سپیڈ اور کس طریقے سے آپ کا معلوم ہے کہ باہر نکلنے کے لیے یا جمپ کرنے کے لیے پہلے اس کو سارا پریشر نیچے لے جانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد وہ اوپر آتی پانی کے اندر اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ یہ سارا وزن برداشت کرتا ہے اور پھر کس طریقے سے وہ باہر آتی ہے کس طریقے سے سانس لیتی کہ پچاس میٹر تک اگر کوئی چیز اس کے سانس کی زد میں آجے تو وہ اڑ جائے کہیں اور اسی طرح جو صرف اس کی زبان ہے ہاتھی کے برابر جتنا ہاتھی کا وزن ہوتا ہے تو اس کو رسک کون دیتا ہے ایک دن میں کئی ٹن وہ پرانز کھاتی ہے اگر صرف ایک ویل ایک ٹائم پر اتنے پرانز کھا جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی ان کو پیدا کرتا ہے تو وہ کھاتی ہے تب ہی وہ سروائیو کرتی ہے اگر وہ کھائے نہ تو وہ سروائیو کہاں سے کرے اسی طرح چھوٹا سے چھوٹا برڈ جو صرف نیکٹر پر جیتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ فلارس پر بیٹھتا اور اس کا نیکٹر پی کے اڑ جاتا ہے اور جب ان کی مائیگریشن ہوتی تو کئی کئی گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے ان کی نون سٹاپ جس میں نہ وہ سوتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ کچھ کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ ذرا بھی نیچے کو اتریں گے سمندروں کے اندر سے اوپر سے گزرتے ہوئے تو نیچے سے مچھلیاں ان کو اچھل کے پکڑ لیں گے اس لیے وہ اسی طرح کہتے کہ 29 آورز تک ایک برڈ جو ہے وہ فلائے کر سکتا ہے without break ابھی تک ہمارا کوئی ایسا جہاز عام پیسنجر پلین ایسا نہیں بنا کہ جو اتنی دیر تک کنٹینوس فلائنگ کرے کہ اس کا پیٹرل ختم ہو جاتا ہے تو یہ پیٹرل کس نے اس کے اندر رکھا اور اتنے چھوٹے سے برڈ کے اندر اللہ سبحانو تعالیٰ نہیں کس طرح یہ ساری چیزیں رکھی یہ اس کی قدرت ہے لیکن ہم تعریف کیوں نہیں کرتے یا اکثر ذکر کرنا کیوں بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پہچانتے نہیں ہم اس کی قدرت کے اوپر غور نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقلمان کون لوگ ہیں اللہ والالباب وہ ہیں اللہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ ویتفکرون اللہ قیاما کھڑے ہو کر بھی وقعودا بیٹھ کر بھی وعلاجنوبہم اور اپنے پہنوں پر لیٹ کر بھی یہی تین پوزیشنز ہوتی یا ہم کھڑے ہوتے ہیں یا ہم بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم لیٹے ہوتے ہیں یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صرف یاد ہی نہیں کرتے ہیں صرف زبان سے کوئی وظیفہ ہی نہیں کرتے رہتے ہیں بلکہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَر آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے ایکسپلور کرتے ہیں اور ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا تو پھر اس کا کیا پرپس ہے ان میں سار چیز کا ایک پرپس ہے لیکن اس میں سے بہت بڑا پرپس یہ ہے ان ساری چیزوں کو بنانے کا کہ یہ انسان کی خدمت کریں اور پھر انسان ان کو دیکھے کہ کیا کیا میری خدمت بھی لگا ہوا ہے اور جس نے یہ نیمتیں ہمیں دی ہیں پھر اس کو اپریشیٹ کریں اس کا ذکر کریں اس کا شکر ادا کریں اور اپنی ساری محبتیں اور اپنی ساری چاہتیں اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں تو اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پیغمبر بھیجے انہوں نے آ کر انسانوں کو اچھے چی باتیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو پیغام لے کر آئے وہ کمپلیٹ میسج ہے انہوں نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ وہ چیزیں کر کے بھی دکھائیں اور ان کی زندگی ساری کی ساری چلتا پھرتا قرآن تھی تو بہرحال شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خطبہ دیا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تحریف ہے اور حمد و سنا ہے یہ بلکل بجا ہے کیونکہ شادی کا موقع بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور جب انسان خوش ہوتا ہے اس خوشی کے لئے شکرانہ ادا کرتا ہے اور وہ شکرانہ کہہ کہ ان سارے مواقع پر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد رکھے پھر ہم دیکھتے کہ نحمدہو و نستعینہو ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو درست کر دے و نستغفر ہو انا اپنی غلطیوں پر اپنی خطاؤں پر اپنی بھول چوک پر اللہ سے معافی چاہتے ہیں اور پھر جس کو وہ ہدایت دے دے وہ کبھی گمران نہیں ہوتا اور جس کو وہ بھٹکا دے وہ کبھی سیدھے رستے پر نہیں آسکتا اس کو کوئی اور ہادی نہیں مل سکتا یعنی اگر ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ہدایت نہیں لینا چاہتا تو کوئی انسان اس کو ہدایت نہیں دے سکتا انسان سمجھا ہی سکتا ہے کوشش ہی کر سکتا ہے لیکن دل اللہ کے ہاتھ میں وہ پلٹے تو ہی انسان پلٹ سکتا ہے لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اپنے ساتھ بھی اگر ہمارا دل حق کی طرف آنے میں مشکل محسوس کرتا ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی خصوصاً اپنے بچوں کے ساتھ پھر اس کے بعد کلمہ شہادت ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اب آپ دیکھیں کہ شادی کا موقع ہے اور اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے یعنی پھر یہ سبق سنایا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں الہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے اور پھر اس بڑائی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے اور اس کے آگے جھک جاتا ہے تو الہ کو عام طور پر معبود کے طور پر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو معبود جو ہے یعنی جو عبادت کے لائے کے اور عبادت کہتے ہیں کسی کے آگے کمال محبت کے ساتھ کمال تعظیم کے ساتھ اور خشو کے ساتھ جھک جانا یعنی ایک طرف محبت اور عظمت ہو اور دوسری طرف اس کے سامنے انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دے شادی کے موقع پر بھی چونکہ ایک نئی زندگی شروع ہو رہی تھی ایک زندگی جب ملتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جب انسان ایک فیملی کو شروع کرتا ہے اور فیملی کا یونٹ دو لوگوں سے مل کے بنتا ہے اس میں دو لوگ جو ایک بالکل ڈفرنٹ بیگراؤنڈ سے آتے ہیں وہ باہم آپس میں مل کے ایک گھر بناتے ہیں جن میں صرف بیگراؤنڈز کا فرق نہیں ہوتا بائیلاجیکل ڈفرنسز بھی ہوتے ان دونوں کے دربیان باہم اتفاق محبت رحمت اللہ سبحانہ وتعالی ڈالتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلَا بَيْنَكُم مَوَدَّتَمْ وَرَقْمَا بلکل اننون انفیملیر اور پھر اللہ تعالی اتنی زیادہ محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دیتا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی بس ایک نشانی لیکن محبت چونکہ دل میں ہوتی تو بہت دفعہ دل کی حالت انسان کے بس میں یہ کنٹرول میں نہیں ہوتی وہ اس پر چینجز آتی ہیں اور انسان بعض اوقات بہت تھوڑی دیر میں کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے بدل دیتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کئی مسائل ہیں انسان اپنے طور پر جتنا مرضی سچا ہو جتنا مرضی اچھا ہو لیکن اس کا محول اس پر لازمان اثر کرتا ہے مثلا اگر ہیٹر لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس سے ہیٹ آئے گی اور گرمی ہو جائے گی اور ہمیں اس سے کچھ بھی ریاکشن ہوگا کسی کو سکتا الرجی ہو ہیٹ سے اگر نہیں لگائیں گے سردی ہوگی تو اس کا اپنا اثر ہوگا اسی طرح آپ کسی کے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے اتنے میں کوئی شخص آتا ہے وہ آ کے راہ چلتے ہیں اس کی کوئی برائی کر کے عدد چلا جاتا ہے تو آپ کا ذہن ایک دم یعنی آپ کے دل ضرور خراب ہوتے کہ یہ کیا ہوا اسی طرح مختلف جو باہر کا محول ہوتا ہے خاندان فیملی یہ سارے بھی اثر انداز ہوتے ہیں ایسی صورت میں جبکہ انسان اتنے سارے اندر اور باہر کے مسئلوں میں گھرا ہوا ہے خود ایک تو اپنا دل اولٹ پولٹ ہوتا ہے پھر شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد لوگوں کی ڈالی ہوئے باتیں بھی پھر محول برادری خاندان دنیا بھر کے جو ایشیوز ہیں وہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ایسے میں انسان اپنے اوپر آنے والی ساری کیفیات کو اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے جس کو اپنے سب سے کلوز پاتا ہے آپ حضرت ابوبکر کے پاس فرینڈ کے پاس جا سکتے تھے کسی کے پاس بھی جا سکتے لیکن آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہزمنڈ اور وائف کا ریلیشنشپ صرف فیملی کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ فیملی کے باہر جو امور ہوتے ہیں ان میں بھی عورت ایک بہت بڑا رول پلے کرتی اور آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ ایک عورت ہیں لیکن کتنے مضبوط کردار کی عورت ہیں کہ حوراں آپ کو سپورٹ کرتے وہ پریشان نہیں ہو رہا تھی پیننگ نہیں ہوتی ہاں ہے آپ کو کیا ہو گیا کون نظر آ گیا کیسے ہو گیا بلکہ وہ اتنی زبردست تسالی دیتی ہیں کہ ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوانی کرے گا آپ دوسروں کو بوٹ اٹھاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کے دیتے ہیں مہمان کی عزت ابزائی کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں کبھی بھی اللہ آپ کو رسوانی کرے گا اور پھر جھٹے انتظام کرتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں اپنے کزن کے پاس ورقہ بن نوخل کے پاس یہ سارا رول کس نے پلے کیا خدیدہ نہیں کیا تو بیوی جو ہوتی ہے وہ صرف کوئی شو پیس نہیں ہوتی یا وہ صرف ایک برائے نام لائف پارٹنر نہیں ہوتی بلکہ وہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے اہم ترین معاملات واقعات حادثات میں اس کے لئے ایک سپورٹ اور ایک مددگار کا رول پلے کرتی اسی طرح ہزمنٹ بھی اس کے ساتھ ایک محبت کا اور کیر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو تب ایک اچھی فاملی وجود میں آتی لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی گھروں میں یا تعلقات میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو شادی کے اس موقع پر کسی بھی نوجوان کپل کو یہ میسیج دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ صرف خوابوں کی دنیا میں نہیں رہے بلکہ حقیقت کی دنیا میں آئے جس میں محبتیں بھی ہیں جس میں خوشیاں بھی ہیں جس میں دونوں ایک دوسرے کے لئے سپورٹ بھی ہیں اور ایک دوسرے کو انکرش کرنے کا ذریعہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے غم باٹنے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لئے بھی ہیں یعنی زندگی جو ہے اس میں اپسن ڈاؤن سمود سیلنگ نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے حالات اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو رشتہ بنایا بہت ہی خوبصورت بنایا اور اس لئے بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے سکون پائیں جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ سکون کا رشتہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت دفعہ یہ رشتہ سکون کا نہیں رہتا اس کی وجہ کیا ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اور جو دل میں آتا وہ کرتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے یہ جو تینوں آیات آتی ہیں کلمہ توحید کے بعد اللہ کو معبود ماننے کے بعد اللہ کے اطاعت بزار بندہ بننے کے بعد ان تین میں چار دفعہ تقویٰ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور خصوصاً مردوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈریں کیونکہ بعض لوگوں بیوی سے نہیں ڈرتے کسی اور سے نہیں ڈرتے تو وہ کوئی سپریم پار ہو کوئی ان کے اوپر ایسا ہو جس سے وہ ڈریں تو وہ اللہی کی ذات ہے بندوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے بار بار اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اے لوگوں جو ایمان اللہ ہے اللہ سے ڈر رہا جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے نہیں کہ ہاں ہاں میں بڑا دار ہے اللہ کا نہیں تو اپنے عمل میں دکھاؤ کہ واقعی اللہ سے ڈرتے کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا وہ اپنی زبان سے سوچ سمجھ کے لفظ نکالتے جو اللہ سے ڈرتا وہ صرف لوگوں کے بیچ میں نہیں وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی نگاہوں کو دیکھنے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے یعنی کہ وہ کہاں دیکھ رہا ہے وہ کیا سن رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ ان ساری چیزوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اور پھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ ہرگی تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان پھر کہا یا ایوہن ناس التقو ربکو سارے انسانوں کو کہا تم سب اپنے رب سے ڈروئے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کینے آدم علیہ السلام سے وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور آدم ہی سے ہوا پیدا ہوئی ان کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی کس طرح ہوئی تھی؟ we don't know برد ہمارے دین ہمیں بتاتا ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی تھی پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ کمپینینشپ یعنی بیوی جو ہے وہ ایک کمپینین ہے وہ سر سے نہیں پیدا ہوئی وہ پاؤں سے نہیں ہوئی وہ پسلی سے سائٹ سے ہوئی یعنی کہ اس کو ساتھ رکھنا اور وہ ایک تمہاری ساتھی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری جیسی ایک انسان ٹھیک ہے تمہیں ذمہ داری دی گئے اس کے لیے کیئر پروٹیکشن اس کے لیے نان نفقہ سب چیزیں فراہم کرنے کی لیکن اس دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم احسان جتا ہو یا تم اسے حقیق چیز سمجھنے لگو جیسے بعض معاشروں میں سمجھا گیاتا ہے پھر خلقہ منہا زوجہا اور پھر اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تمہیں ایک دوسرے سے اپنا حق مانتے ہو اور خاص طور پر رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ رشتوں کے بارے میں سوال ہوگا حقوق العباد کا سوال ہوگا حدیث میں آتا ہے رشتوں کے بارے میں بہت سی حدیث ہے لیکن ایک حدیث جو مجھے بہت ہی پسند ہے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت اور اس کے رزق میں اضافہ ہو رزق میں برکت اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں اب آپ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ دونوں چیزیں چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں برکت ہو صحت کے ساتھ جیئے کچھ کر کے بنے اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں رزق زیادہ ملے اس کے لئے ہم عام طور پر جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ صلح رحمی کرو اور خصوصاً خون کے رشتے جن اور پھر خون کے رشتے کے علاوہ سسرال کے رشتے وہ بھی رشتہ داری ہیں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ہماری کچھ نہیں لگتے دونوں کا باہم رشتہ ہوتا ہے اس سے جو مزید رشتے وجود میں آتے ہیں وہ دونوں کے لئے امپورٹنٹ ہوتے ہیں قرآن مجید میں نصب انوہ سہرہ دونوں کی بات آتی ہے اس لئے امہ کا بھی حق ہے ساس امی کا بھی حق ہے اسی طرح سسر کا بھی اببہ سسر کا اور پھر ان کے آگے بہن بھائی اور باقی سب ان رشتوں سے محبتیں بھی ملتی ہیں اور تکلیفیں بھی باز وقت مل جاتی ہیں کیونکہ انسان ہے وہ اگر انسانوں کا انسان سمجھے جائیں ان کی غلطیاں معاف کر دی جائیں دل بڑا کر لیا جائیں تو خوشی ہیں خوشی ہیں لیکن اگر انسان اپنی ذات کے خال پر بند رہے اس کو صرف اپنے کانے کی پکر ہو اپنے پیننے اڑنے کی صرف اپنی ذات کا مطلب پتا اور کسی کا خبر نہیں کوئی قربانی نہیں تو صورت میں پھر پکڑے اس لئے کہا گیا کہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہو تم اللہ کو یاد کر کے ایک دوسرے کو یاد کرا کہ تم اپنے حق مانتے ہو اور پھر کہا مُتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُوا نَبِيهُ وَلْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے یعنی ٹھیک ہے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں جو تم کہتے ہو بولتے ہو کرتے ہو اللہ تعالی خود بھی بوچ کر رہے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے تیسری اور آخری آج جو اس میں آتی ہے یَا اَيُّ الَّذِي نَعَمَنُ اتَّقُ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے دورا سیدھی بات کیا کرو درست بات کیا کرو اللہ تعالی تمہارے آمال درست کر دے گا جب باتوں میں ہیر پیر ہونے لگتا ہے جب غلط بیانی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے تعلقات میں اور باقی چیزوں میں بہت کمپلیکیشنز آتی ہیں اور پھر معاملات سیدھے ہونے کے بجے اور ہونے اس سے چلے جاتے ہیں اس لئے سٹیٹ پارورڈ ہونا سچی بات کہنا درست بات کہنا اس کا مطلب نہیں روڈ ہونا یعنی سچ بات کہنا اور سیدھی بات کہنا بغیر روڈ ہوئے بھی انسان کہہ سکتا کر سکتا اور اس کو کرنا چاہیے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بتائی ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی انسان کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یُسْلِعَ لَكُمْ آمَالَكُمْ اللہ تمہارے آمال درست کر دے گا تمہارے حالات درست کر دے گا وَيَخْبِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو مارک کر دے گا وَمَيِّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ رسول کی بات پانے گا اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا تو جو شخص واقعی بہت بڑی کامیابی چاہتا ہے ہیوچ گرانڈ سکسس تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی باتوں کو درست کر لے جب باتوں کا درست کر رہے کی بات آئی تو آپ دیکھیں کہ ریلیشنشپ میں سب سے زیادہ کمیونیکیشن ایمپورٹنٹ ہوتی لیکن بہت دفعہ ہماری کمیونیکیشن ڈس فنکشنل ہوتی صحیح نہیں ہوتی ہم کچھ کہہ رہے ہیں اپنے دوسرا کچھ اور بنا لیتا ہے اس کو کبھی سنتے نہیں کبھی سن کے اس کو مزاق ہڑانے لگتے کبھی کچھ کرتے ہیں تو میں صرف چند ایک باتیں کروں گی بات چیت کا کمیونیکیشن کا وہ کونسا انداز ہے کہ جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو آوائیڈ کریں اور ہمارے تعلقات زیادہ بہتر ہیں سب سے پہلی بات ہے غور سے نہ سننا غور سے نہ سننا جب کوئی ہم سے بات کر رہا ہے مثلا حضبن بات کر رہا ہے ہم کہا ہاں 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 ہم کچھن میں لگ رہے ہیں اپنے اپنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری طرح اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے اپنی پورے جسم کے ساتھ اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے صرف اگر اسے ایک سنت پر عمل کر لیا جائے کہ جسے وہ بچہ سکول سے آئے مثلا بھاگتا ہوا یا سو کے اٹھا ہے ماں سب کام چھوڑتے drop everything اور اس کو گلے لگا لے اتنی سی توجہ ملنے کے بعد اس کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے پھر وہ خود ہی بھاگتا کرتا ہے اس وقت ہم پروانی کرتے ہیں کون آیا کون گیا کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہمارے وائن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اب وہ جو باہر سے آیا ایک شخص اور اس نے گھر والے کروائی ہے دیکھا وہ ڈا آف ہے اس کا بھی آف ہو جائے بات ختم اب پہل کون کرے اب وہ شروع اتنی سے بات سے ہی ہوتا ہے یا نہ سننے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی بول رہا ہے اور اس کی بات یعنی کوئی پساند نہیں آئے تو کمرے سے بندہ نکل جائے تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی اچھے لسنر بنیں نہ سنے پھر ایک ہزبنڈ کے ساتھ بلکہ بچوں کے ساتھ اب دیکھیں کہ بہت سے کانفلیکٹ سے ریزول ہو جائیں گے ہم دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں ہم آدم ہی بات پکڑ لیتے ہیں ہاں ہاں کیونکہ وہ کوئی زمچز ہوتے ہیں اس لئے کہا ہوگا اور بعض وقت بات ہوا نہیں ہوتی کچھ اور ہوتی مثلا شہر کہتا ہے بیوی کو کہ تم جب بات کرتی شکایت کرتے تو اب یہ ہے کہ اس پتہ ہے کہ میں گھر جاؤں گا بیوی بچوں کے باتیں کرے گی یا ہمسائے کی یا ساس کی یا کسی کی تو وہ منٹل بلوک کر لیتا وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے دماغ سے وہ تو موجود ہوتے لیکن غیر حاضر ہو جاتا اب وہ جب سنتا ہی نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے بیوی بھی وہی باتیں بار بار کی جاتی اب دونوں طرف یہ کھچاؤ آنے لگتا اگر دونوں طرف سے یہ تعاون ہو جائے ایک دوسرے سے کاؤپریشن ہو جائے چھوٹی بات تو یہ بڑی اچھی ہے یا نہیں پسند آرہی ہے کہ نہیں یا بورنگ ہے بہت یا ایریٹیٹ کر رہی تو وہ بھی کڑوا گھونٹ باہر کے سن لیں ایک دفعہ سن لیں آپ دیکھیں کہ صرف سننے کی دیر ہے بہت سے شکویں ویسی دور ہو جائیں اور اس کے لیے پیشنس چاہیی ہوتا ہے سننے کے لیے بہت پیشنس چاہیی ہوتا ہے اور خاص طور پر اس بات کو سننے کے لیے جو اچھی نہ لگ رہی ہے لیکن ہم کیوں سنیں صرف ایک سنت پر عمل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے بات سنتے ہیں حاضر دماغی سے سنتے ہیں بعض اوقات ہم ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں اور اب کو پوچھ لے کہ کیا کہا پتہ اب نہیں ہوگا کہ کہا کیا پھر اسی طرح دوسری ایک اور ریزن ہوتی ہے غلط وقت تو بات کرنا ایک شخص کو بھوک لگی وہ کھانے کی انتظار نہیں بڑت اور ہم اس کو کوئی قصہ سنانے بیٹھ جاتے ہیں یا خود خون پر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ دوسرے کا بھی پیشنس کا ایک ہاتھ دوتی تو ایسے مواقع پر بھی چھوٹا سا واقع ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے اتنا فساد پھیل جاتا ہے عام طور پر عورتوں کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ جب چھوٹ گھر آتے ہیں وہ بھوکے ہوتے ہیں تھکے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بچوں کو شکایتے لگانا شروع کرتے ہیں آج یہ سکول نہیں گیا آج اس نے یہ کر دیا آج نے توڑ دیا آج وہاں چلا گیا کیونکہ دونوں کا کامن انٹرسٹ بچے ہوتے ہیں اب ہم بچوں کے اچھی بات تو کم ہی کرتے ہیں جو ہمارے دل میں پریشانی ہوتی ہم کہتے ہیں بس جلدی سے اس کو سنادھ جو چیز ہم دونوں شیئر کرتے ہیں یہ دونوں میں کامن ہے اور جتنا مجھے ہم مغام ہے اس کو بھی ہونا چاہیے لیکن اس کا عام طور پر نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں بی بی کر رہی ہے بس ٹھیک ہے یہ کرتی رہ گی یا اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے تو وہاں سے پہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور بہت سے پیرنٹس بچوں کے وجہ سے لڑائی کرتے رہتے ہیں آپس میں وہ اس کو بلیم کرتے ہیں اس کو کرتا ہے وہ اس کے اوپر ڈالتا ہے اس کے اوپر ڈالتا ہے اچھے جب بچے اچھے ہوتا ہے دونوں کو ریڈٹ لینا چاہتے ہیں اور جب بچے بگڑتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے بگڑا تم نے تابجھو نہیں دی تو بگڑا تو بہرال ایسی طورت میں انسان کو چونکہ ہم خریشتے لکھ رہے ہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تیسری چیز ہوتی ہے انٹرپشنز ایک شخص بات کر رہا ہے اتنے میں بیچ میں آپ انٹرپٹ کر دیتے ہیں ہاں ہاں یہ تو میں نے پہلی بھی سنا تم پہلی بتایا تھا مجھے یہ تو مجھے پہلی پتہ ہے ہاں مجھے پتہ ہیں اب بات پتہ بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت بات پتہ بھی ہوتی تھی لیکن وہ پھر بھی دلچسپی سے سنتے تھے اس کو عربی میں مجاملہ کہتے ہیں مجاملہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرنا ایک ہو تو معاملہ ایک ہو تو مجاملہ مجاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بندے نے دو دفعہ پہلے وہ قصہ سنایا ہوئے تو تیسری دفعہ بھی ہاں کسی طرح سنیں جس پہلی دفعہ سنیں کیونکہ اس وقت اصل چیز قصہ نہیں ہے اس وقت اصل چیز اس کو توجہ دے رہے it's just giving attention nothing else تو اس سے اگلی بار جو ہے وہ معاملہ درست ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے اچھا میں نے الاسٹ لیم یہ بات کہی تھی تو وہ موڈ آف ہو گیا تھا تو بہتر ہے میں کہتی نہیں تو اب پھر ہم ریزارب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے پھر یہ ہے کہ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کا مجھ بھی انٹرسٹی کوئی نہیں ہے یا بیوی سمجھتی شوہر مجھ بھی انٹرسٹ نہیں لیتا دونوں طرف کی باتیں ہو رہی ہیں کوئیس ایک ہی نہیں تو ایسی صورت میں انسان پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے خوال سے باہر نکل ہے کسی کو تو سیکریفائس کرنی ہے جو سیکریفائس کرتا ہے اس کا ہمیشہ اخلاقی طور پر زیادہ بہتر رہتا ہے اس کا پلہ بھاڑی ہوتا ہے اور ایک وہ گوائی ہوتی ہے جو دنیا میں لوگ ہمارے بارے میں دیتے ہیں اور ایک ہوتا ہے مرنے کے بعد پرسوں میرے پاس سے کافی پرانی دوست آئیمی کی کوئی لگی کہ میں اس کے فرنڈ آگے ان کی حضبن جو ہے وہ ڈاکٹر تو یہ چیک اپ کے لئے گئی تو انہوں نے وائف کا ذکر کی تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اپنی وائف کی بہت دیر تک تعریف کرتے رہے تو یہ باہر نکلی تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے تمہارا ایک فین دیکھا ہے کیا مطلب تمہارا میرا کون فین ہے کہتے ہیں اس نے پندرہ منٹ تمہاری تعریف ہے کیا مطلب کون فین اور کس نے تعریف ہی کہ تمہارے حضبن اب وہ اس کو یقین نہیں آرہا تھا کہ میرا حضبن اتنی تعریف کر سکتا ہے اچھا کس بات پہ کہ خلاب بات پہ خلاب بات پہ تو بعض وقت ہمارے اچھے رویے ان کو لوگ سامنے نہیں مانتے لیکن پیچھے ضرور اس کی تعریف کرتے کیونکہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اگر کوئی وقتی طور پر اس کو نہیں بھی مان رہا تو وہ ضائع نہیں جائے گی وہ اچھی ہوگی مل جاتی ہے کبھی تھوڑا ٹائم میں ملتی ہے اور تبھی مرنے کے بعد اور جو مرنے کے بعد کی تعریف ہے وہ اصل میں انسان کو فائدہ دیتی ہے کہ کوئی انسانوں کی گواہیاں ہوتی ہیں مردے کے حق میں اور جس کے حق میں اس کے نیبرز کے اچھی گواہیاں ہوں لوگوں کے اچھی گواہیاں ہوں اس کا بیڑا پار ہے تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کو فیل کیسے کرواتے ہیں کہ بعض وقت ہم سب کچھ لانک بھی دے رہے سب کر رہے ہوتے ہیں کھانا بھی پکا رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں ہم دوسرے کو خوش نہیں کرتے اب اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ساری محنت کی کرائی ساری محنت ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کا واحد تڑی کا یہ کہ امپورٹنس دینا کہ کچھ لوگوں کو زیادہ اٹنشن چاہیے ہوتی کچھ کو کام کچھ کو بھوک زیادہ لگتی ہے کسی کو محبت زیادہ چاہیے کسی کو کچھ اور اپنے گھر میں آپ نے دیکھو گا نا کوئی بچے کو جلدی سونے کی عادت اس کو نیند چاہیے اس کے نیند پوری ہونے چاہیے اسے کھانا ملے کے نہ دوسرے کو نیند کی کوئی مروانی وہ کبھی سوئے گا لیکن اس کو کھانا چاہیے کہ تو کسی کو کچھ چاہیے تو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اقت ہم غیر مفید قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں دوسرے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتی اب آپ دیکھیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں ایسی لڑکیوں کے ساتھ جو کمپیٹیبل ہوں ذہین ہوں یعنی ایک وقت تھا نا کہ لوگوں کہتے ہیں کہ جاب والی ایک وقت تھا کہ لوگوں کہتے تھے بس خوبصورت ہو اور لڑکی جو ہے بس گریلو ہو کچھ پکانا آتا ہو پہننا آتا ہو کلا ہو اب لڑکوں کا ایک اور سٹائل ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ چل سکتی ہو ہماری بات سمجھتی ہو وہ ایسی اور ایسی اب اگر ایک ایسے لڑکے کے لیے ایک ایسی لڑکی آگئی ہے جس کو بات ہی نہیں کرنی آتی تو اس کو کھانے کی دلچسپی نہیں ہے زیادہ اس کو کسی اور چیز کی تعلق ہے ہمیں سے ہر ایک کو جس کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں چاہے بہن بھائی ہو چاہے کوئی بھی ہو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے وہ کیا چاہتا ہے اگر آپ کسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی جواب میں رسپانس میں آپ کی ڈیمانڈ جو پوری ہو جائے گی اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں چیخنے چلانے سے چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی کہ وقتی طور پر وہ شور سے ہر چیز دب جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی بعض لوگوں کا بلیمنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ بات کرتے ہیں تو وہ ٹانٹ کرتے ہیں وہ ہر وقت اس طرح بات کریں گے جیسے دوسرے کو یہ ظاہر کرانا ہے کہ تم تو وہی غلط چھوٹی سی بھی بات ہوگی تو وہ ٹون ہوتی ہے وہ دوسرے کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی پھر وہ ٹون باز وقت زیادہ ہوتے 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 بدتمیزی اور بے احترامی پہ آ جاتی ہے چونکہ ہمیں پتے ہیں ان ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا ہے اس لیے اگر وقتی طور پر تھوڑا سا بھی کنٹرول کر لیا جائے تو بہت سی چیزیں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے یہ آج میں نے کارٹیکل چھوٹا سے پڑھا باڈی لینگویج کے بارے میں یہ کہ باز وقت ہماری زبان نہیں بولتی بلکہ ہماری جسم بولتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے تو میں اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں گی یہ کوئی ندیم عرشد ہے ان کا یہ مضمون ہے اس کا بریو برزن ہے کہتے ہیں کہ بیسٹ میں یہ چیز بہت مشہور ہے یا کومن ہے باڈی لینگویج اور اس کو بہت امپورٹنس بھی دی جاتی ہے کیونکہ یہ انسان کی پوری پرسنالیٹی کو ظاہر کرتی ہے ہاتھ اور تھوڑی کا تاثر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منفی تاثر ہے یعنی نیگٹیو چیز ہے مثلا جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں یا تھوڑی کھ جاتے ہیں گہرہ مطالعہ کرنے والوں کو اس طرح دیکھا جا سکتے ہیں جب وہ پڑھ رہے تھے نہیں سمجھ رہتی تو یوں کر رہے ہوتے ہیں تو جب انسان تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتا ہے تو وہ ایک کہتے ہیں کہ دوسرے شخص جو سامنے بیٹھا ہے اس کے لئے ایک منفی پیلنگ ہوتی ہے اس وقت سوچ بچار کی ایک علامت ہے بات کرنے والا اگر اس طرح بات کرے تو یہ کچھاہٹ کی بات ہے یعنی گرافیم کر کے کس سے بات کر رہے ہیں تو بعض لوگ اپنی داری کو جانے لگتے ہیں سننے والا شخص اگر اس تاثر کا اظہار کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ بعض وقت لوگ ہاتھوں کے انگل بدلتے ہیں بعض وقت ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر انگلی ناک پہ آ جائے تو اس کے دو مانے یا تو سننے والے کو سگنل پہنچ رہا اور وہ مختلف زابیوں سے بات کو لے رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اور یا پھر وہ آپ کی بات پر اعتبار نہیں کر رہا یعنی یہ بھی ایک سوچ بچار کی عادت کو ظاہر کرتا ہے دوسرے کو اصل بات سے دور رکھنے والا آدمی بھی بات کرتے وقت ناک پہ انگلی رکھتا ہے اگر گفتگو کے دران ناکنوں کی طرف سے انگلیاں نتنوں کی جانب ہوں تو اس کا معنی یہ کہ آدمی خوشوہبی کے شکر ہے اس طرح ہاتھ رکھنا یعنی کہ اپنے بارے میں بہت خیال ہے کہ ہم سمتھنگ ہیں اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کے بات کرنا تو اس میں بھی عمومن رویسٹ میں لوگ بلکل سٹیٹ ایک دوسرے کے سامنے نہیں کڑے ہوتے بلکل تھوڑا سا انگل کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بالکل سامنے کڑا ہونے ایک مقابلے کسی کیپیت ظاہر کرتا ہے پھر اسی طرح ہاتھ ملانے کے طریقے بتائیں کہ چار طریقے ہیں سیدھا ہاتھ آگے کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ برابری کا تعلق ہے ساتھ آنکھوں میں بھی دیکھیں ساتھ مسکرائیں گے اور زبان سے وہ بولیں یا صرف ہاتھ ملانا ساتھ سمائل کرنا ساتھ تھوڑی سلام بولنا یا کوئی بات کرنا پھر ہمارے تو گلے بھی ملتے ہیں اور کس بھی کرتے ہیں آنکھوں میں بھی دیکھتے ہیں تو یعنی جتنا آپ ایڈ کریں گے اس میں اتنی زیادہ ایک وارمس اور کلوزنس فیل ہوگی اور اگر آپ صرف کسی سے بس ایسے ہاتھ کر دیتے ہیں آدھا ہاتھ کر دیتے ہیں خالی امیعیں ہی دیتے ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں پھر اسی طرح اگر ہاتھ ملانے والا ہاتھ پر ہاتھ مارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو دوسرے سے بڑا اور بتر سمجھتا نہیں اس طرح کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ یعنی یوں ملانے کی وجہ اوپر سے اگر ہاتھ نیچے تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا آدمی خود کو غیر محفوظ سمجھتے نہیں اگر کوئی سلام کر رہا اور ایسے نہیں رکھا بلکہ ایسے رکھا ہے نیچے کو تو انسیکیور پھر اسی طرح زیادہ وامت کس طرح ہاتھ ملانے میں کہ ہاتھ ملا کے دوسری کلائی بھی پکڑ لی جائیں وہ اور زیادہ کلوزنس کی علامت ہے پھر نظروں کا تاثر پھر آواز پھر کہتے ہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھنا دائیں ٹانگ چڑھائی ہو تو اور مانا ہوتا ہے بائیں چڑھائی ہو تو اور مانا ہوتا ہے یعنی کہ انکار کرنے کے لیے بعض وقت لوگ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیتے اور پھر ٹانگ ایک دم اٹھا کر نیچے کرتے پھر بات کرتے تو یہ ساری چیزوں کی بہت سٹڈی ہوئی ہے اور بہت اس کے اوپر تو اس سائنس کو وہ پڑھنا چاہیے باڈی لینگویج کو اپنیٹ پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو ان سائنس سمبل سے بہت کچھ دوسروں کو سمجھنے کا موقع ملے گا اس بات کو مختصر ہم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر کے اندر انسان ہر پوزیشن میں ہوتا ہے اور اگر تھوڑا سا بھی ان باتوں کے بارے میں بعض وقت ہم کپڑوں کا تو خیال کر لیتے ہیں لیکن کپڑوں پہننے کے بعد دیکھتے کیسے ہیں ہستے کیسے ہیں بولتے کیسے ہیں کھڑے کیسے ہوتے ہیں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک ایک چیز ہماری باڈی کی جو ہے ہم میسیج دے رہی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں تو اچھے تعلقات کے لیے اچھے ریلیشنشپس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر ایک اللہ کا تقوی ہو اللہ کا ڈار ہو اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں سیکریفائس کریں دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اس تعلق کو بہت قیمتی سمجھے اس کی قدر کریں اسے خراب ہونے سے بچائے بگڑنے سے بچائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کمیونکیشن اچھی ہو اپنی زبان کی حفاظت ہو اور پھر صرف یہ کہ وربل کمیونکیشن نہیں بلکہ پوری باڈی لینگویج جو ہے وہ پوزیٹیو ہو یعنی انسان سے پوزیٹیو وائبز آنے چاہیے دوسرے کے لیے اور وہ اسی وقت پوزیٹیو ہو سکتا ہے جب انسان دوسرے کے غلطیاں معاف کر دے اور ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق آنے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کچھ آپ کہنا چاہیں تو پلیز موسٹ ویلکپ کرخت کی کیوں آجت یہ اسلام میں گلنے بس ہم انسان ہیں تھک جاتے ہیں بعض وقت بس ایکشلی انسان کو ایک ڈیسیئن لینا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہر شخص کا ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی کسی چیز کبھی بچوں کی طرف سے کبھی ہزبنڈ کی طرف سے کبھی رشتہ داروں کی طرف سے کبھی مال کی طرف سے تو لائف میں ڈیفرنٹ فیزیز آتے رہتے ہیں پھر وہ فیڈ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں ہمیشہ پرمنل نہیں ہوتے لیکن اس سبب جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سارا ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ ہم کر کے رہے ہیں ایکشلی میں کافی عرصے سے اس پر غور کر رہی ہوں بچہ کیا ہے اس کی بچہ یہ ہے ایک چھوٹے سے اگزامپل سے سمجھاؤں گی میرے پاس ایک بچی ہوتی ہے میری ہیلپر ہے تو میں پچھنے دوں کراچی گی پھر دبائی گی تو میں نے کہا تم گھر چلی رہو تو وہاں بچوں ہوا رہا کوئی کچھ سکھانا وہ آکے میں جو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے گلی محلے کے وہ بچے کٹھے کیے جو اسپول نہیں جاتے تھے کہیں نہیں جاتے میں نے کہا ان کو سکھاتی کہتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتی کہ پہنچ سال سات سال دس سال تک کے بچوں کو میں نے کٹھا کیا اور میں نے پوچھا تم لوگ کون وہ کہلیں گے مسلمان ہیں میں نے کہا کلمہ سنا دے کہتے ہیں ایک بچے کو کلمہ نہیں آتے وہ کوئی سکول نہیں جاتے کسی مسجد نہیں جاتے کسی دسپلن میں نہیں ہے وہ سارا دن گلیوں بزاروں میں گھنے سارا دن چھتے پھلان تھے اور ہر قسم کی لڑائی جھگڑے پسات کی تھی میں جب انہیں بٹھاتے وہ آپ اس میں لڑنا شروع کرتے تھے ماں باپ ہوتے لیکن بچوں کو گلی میں بھائی دیتے ہیں گھر میں کیوں لڑائی دیکھیں اب نہ ماں باپ کو پتہ نہ سکول میں جا رہے ہیں نہ مسجد جا رہے ہیں کوئی ان کو لوگ آفٹر کرنے والا نہیں کہنے لگی اتنے وہ سخت جان ہیں کہ ہاتھ نہیں آتے بات نہیں سنتے اچھا مجھے سن کے ساری باتیں اس کی اتنے در لگا میں نے کہا یہ پود اب یہ کٹز ہیں اب یہ ڈینیجرز ہوں گے پھر ان کے پاس کوئی جاب نہیں کوئی کام نہیں کوئی ہنر نہیں کوئی سکل نہیں کوئی علم نہیں کچھ نہیں انہوں نے کہاں سے کمانا ہے پھر اس کے بعد یہ جو اور بڑے ہوں گے پھر انہیں کوئی مل جائے گا ایکسپلائٹ کرنے والا ہے اور یہ جو کہ فارغ جوان ہے طاقتور ہے علم اقل دین ایمان اسلام کچھ بھی نہیں اب یہ کریں گے کیا آپ یقین کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں انجام تک میں جرجری آگئی میں کہے اللہ ایسے کتنی بچے ہیں کہ جو اس طرح تو میرے خیال میں سب سے اہم کام ہمارا یہ کہ ہم ایڈوکیشن کو عام کریں اور جب لوگوں کے اندر شعور آئے گا تو ان کو اچھے بڑے کا فرق خود ہی پتہ چل جائے گا کون ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے تو جب تک شعور نہیں تو ہر کوئی بے وقوب بنائے گا تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے پاکستان میں کہ اتنی زیادہ یہ جو اس وقت کی یوت ہیں ایشیا میں میں مرحلہ نمبر ون ملک ہے پاکستان جس میں سب سے بڑا نمبر یوت کا موجود ہے لیکن ایک بوم آیا ہوا ہے لیکن اس کو استعمال کرنے والا کوئی ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں ہے یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے اور اسی وجہ سے چوری چکاری اور غلط چیزیں کنٹرول میں آنی مشکل تو میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے لیول پر جتنا کر سکتے ہیں میں ہر اپنے سٹوڈنٹ کی ایک کہتی ہے کہ جاؤ اپنے وسینٹی میں جو بھی ایسے سب کو پکڑو بیٹھو اگر ہم نہیں کچھ بڑا کام کر سکتے تطلیس جو آس پاس ہیں ان کو تو لے کے بیٹھو کچھ تو سکھائیں اس میں ہی سوچتی ہمیں سہارے کا فرض بنتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ اپنے وقت کا اپنے مال کا اپنے علم کا صدقہ نکالیں اور کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ضرور کریں ورنہ فتنہ جو ہے وہ جو پھیلتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ہم سب کا فرض بنتا ہے جو اگر کلم کی طاقت ہے تو لکھیں anything کچھ بھی کریں لیکن اپنی زندگی سے اپنی زندگی کی خیرات نکالیں اوکی جزاکم اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حبی جو اللہ مبارک لا محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و بالآخرة حسنة و قناع ذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اس هديتنا و هبلنا من لدنک رحمة انکہ انت الوحاب ربنا هبلنا من ازواجنا و ضروریاتنا قردت آئین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پسند آئیے تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرمائے یا رب العالمین جو ہم نے پڑھا ہے اور ہمارے فائدے کا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے ہمارے سینوں کو کوئی ایمان کی نور سے منور کر دے ہمیں ایمان اخلاق تقوی اور بہترین معاملات سکھا دے یا اللہ تو ہمیں اپنے رحمتوں سے ڈھاپ لے یا اللہ جن بچوں کی شادی ہو رہی ہیں ان کے درمیان محبت اور بہترین آپس میں تعلق اور خاندان میں بہترین خوشیوں کا باعث ہوں یا اللہ تو ہم سب اکے دکھوں کو تکلیفوں بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ تو ہم سب کو اپنی آفیت میں رکھ ہر فتنے سے محفوظ رکھ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو تیڑا ہونے سے بچانا ربنا لا تزد قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمت انکا انت الوحاب ربنا حبلنا من ازواجنا ودنریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما یا حی یا قیوم برحمت یا اللہ اس گھر میں اپنی خوشیاں رحمت اور برکت نادل فرما جتنی بہنیں آئی ہیں بیٹھی ہیں ان کی دعائیں قبول فرما اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اور سب تکلیف اور دوبتور فرما دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پر اور ہمیں اپنے قبر میں بھی جو ہمارا حساب ہونا ہے اس کو ہمارے لئے آسان فرما دینا اور آخرت کے حساب کو بھی آسان فرما دینا اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علی و تبالینا انکا انتا تباب الرحیم